اسلام علیکم جی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں انہوں نے تین سو یونٹ تک بجلی کو فری کر دیا ہے تھری ہنڈرڈ یونٹ آف الیکٹری سٹی اس فری فر آل تین سو یونٹ سے اوپر البتہ آپ پیسے دیں گے اب یہ جو غریب اب اس کا آپ رفلی سمجھ لیجئے کہ تین سو یونٹ کو اگر ہم کریں اگر ہم مثال کے طور پہ تین سو یونٹ تک اگر یہ نہیں ساڑھے بارہ سوا بارہ روپے تک رفلی میں بتا رہا ہوں اس پہ سارے آپ یہ چارج اور وہ سرچارج اور یہ وہ کر لیں تو یہ کوئی پاکستان میں یہ میں اندازن بتا رہا ہوں یہ ممکن ہے کوئی پانچ چھاڑے پانچ ہزار روپے چھے ہزار روپے کے بیچ کی بجلی ہے بنتی ہے تو یہ جو تین سو یونٹ ہیں آپ میں اندازہ لگائی ہے کہ یہ فری کر دی ہیں انہوں نے یہ ہمارے ویسے روپے میں بتا رہا ہوں انڈین روپے نہیں بتا رہا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیور انہوں نے دلی میں کیا اور اس کے بعد انہوں نے پجاب میں یہ کر دیا یہ سارے کارپریٹ سیکٹر کی جو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ سوچ نہیں سکتی اس طرح کے اقدامات عوامی یہ عام آبنی پارٹی تھی تین سو یونٹ تک رونے کی ہے اچھا اب یہ خبر جب ہم سنیں گے ظاہر ہے کہ ہم سن رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنی حالت یہ ہے کہ ایک تو بجلی ہم دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہم خریدتے ہیں پاکستان میں اور وہ بجلی کے آپ پیسے بھی دیتے ہیں اور اس بجلی کے پیسے دیتے ہیں جو بجلی آپ نے استعمال کی اس کے بھی دیتے ہیں جو بجلی آپ نے استعمال نہیں کی کسی اور نے کی ہے اس کی چوری کے پیسے بھی آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو آہ بیٹ ڈیلز اور اوپر کی عربوں کی کرپشن اور کمیشنز ہیں وہ والے پیسے بھی اس بجلی کے بل میں شامل ہیں جو کہ آپ دیتے ہیں ہمارے ہاں تو وابڈا کا جو ملازمین جن کو شروع سے بجلی کی یونٹ فری ملتے چلے آ رہے ہیں ملتے چلے آ رہے تھے وابڈا میں کام کرنے والوں کو جو بجلی کی یونٹ فری ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں موجودہ حکومت نے ہمارے اب ایک طرف وہ احمدنی پارٹی ہے بھارتی پجاب میں جو ہر کسی کو تین سو یونٹ تک فری دے رہی ہے ایک طرف ہم ہیں کہ جہاں وابڈا میں کام کرنے والوں کو وہ آج تک جو بجلی کی یونٹ فری عہدے کے مطابق ملتے تھے ہم نے وہ بھی ختم کر دی چوری ہو رہی ہے بجلی اس کا کوئی حل نہیں یعنی وہ ایم این ایم پی ہے جس نے کچھی بادی سے ووٹ لینے ہیں اور وابڈا کے جو ملازم آس کے اوپر بندوق رکھے وہ کہتا ہے کہ یہ ادھر روح بھی نہیں کرنا نہ ان کی بجلی کاٹنی ہے ڈریکٹ بجلی جا رہی ہے کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے وہ والا بل بھی ہمارا جو بل پے کرنے والا ہے اچھا یہ جو ہے نا میں آپ سے گزارش کروں ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو سماجی برائیاں رشوت یہ ووٹ وینک کے مسائل اور کچھی بادی کے ڈریکٹ بجلی کے مسائل یہ ہمارا یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھارت کوئی فرانس ہے یا کوئی انگلینڈ ہے باقی برائیاں وہاں بھی موجود ہیں رشوت کرپشن یہ وہ خبریں پڑھ لی جائے سکتا کچھ ہے لیکن ڈیولپمنٹ بھی تو ساتھ ہو رہی ہے نا ایک ہوپ موجود ہے نا کوئی بہتری ہو رہی ہے نا عام آدمی پارٹی اور آپ یقین کریں کہ جس طرح یہ عام آدمی پارٹی کا کونسپٹ پاکست ہمیں سمجھ آ گیا کہ سیاسی جماعت وہ ہوگی جو عام آدمی کی جماعت ہوگی اس میں عرب پتی نہیں ہوں گے دیکھیں سب سے بڑی حقیقت دنیا کی اکنومک کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک اصل جو پارٹی ہے نا اصل پارٹی باقی آپ چھوڑ دیں کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے اصل پارٹی سے ہی دو ہیں بھائی دو پارٹی ہیں بس پاکستان کا بھی وہی مسئلہ ہے پوری دنیا کی طرح ایک امیروں کی پارٹی ہے ایک غریبوں کی پارٹی ہے تو پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ عرب پتیوں کھرپتیوں کے پاس ہیں ٹھیک ہے عام آدمی جو ہے اس کا تو رمائندہ اسمبلی کہیں بیٹھے ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے ایکنومک کلاس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اپنے ہاں یہ حال ہے یہ تو ایک بجلی کی بات ہے نا اب آگے آئے ذرا آگے چلیں یہ ایک ایم اے ہیں ان کا ذرا یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے اسلام بھتانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے اس ایم اے کی ذرا یہ گفتگو سنیں جو وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے فریاد کر رہا ہے سپیکر کے سامنے جانتے ہیں کیا سپیکر کے سامنے کیا فریاد کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈیولیپمنٹ فنڈز مانگے اپنے علاقے کے لیے ہلکے کے لیے ڈیولیپمنٹ فنڈز میں نے احسن اقبال صاحب سے مانگے احسن اقبال صاحب نے مجھے منع کر دیا پھر میں نے وزیراعظم شہباز شریف سے کہا انہوں نے کہا منع رہا ٹالے رکھا پھر میں نے دوبارہ وزیراعظم شہباز سے کہا پھر میں نے تیسری دفعہ وزیراعظم شہباز شریف سے کہا یہ وہ کہہ رہے ہیں اپارمنٹ تین تفعظ عظم سے سفارش کروا ہی ہے ایسان اکبال نے نہیں مانا اس کے بعد ہی ہمیں نیسا کہتے ہیں کہ میں نے پھر جہاں سے فون آتے ہیں پھر میں نے انہیں کہا شکایت لگائی سیکٹر کمانڈر کو کہا ہوگا کہ علاقے کے مجھے فنڈز نہیں مل رہے ہیں اس نے ایسان اکبال سے کہا ہے تو فنڈز مل گئے ہیں یہ بندہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے یعنی جہاں ریکارڈ پہ اس کی بات موجود رہے گی سپیکر کو وہ بتا رہا ہے کہ مجھے جو فنڈز چاہیے تھے وہ وزیراعظم کی بات تو ایسان اکبال نے نہیں مانی وہ جہاں سے فون آتے ہیں ان کی بات تھک کر کے مان لی تو مجھے اب فنڈز کچھ ریلیز ہو گئے اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن کا سوال ہے ہمیں فنڈز چاہیے بلا 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 اپنی تو بھائی یہ کہانی ہے یعنی ہمیں شوق ہے جمہوریت کا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کس قدر بڑا دھوکہ ہے کس قدر بڑا دھوکہ ہے اچھا باگے آئیے جس طرح سے ہمارے ہاں مثال کے طور پر اب یہ آ رہی ہیں باتیں سامنے کہ حکومت تو یہی ہے جس طرح سے یہ چیئرمن پیمبرہ جیسا میں نے پہلے بھی لاغ میں ذکر کیا گئے یہ وہ آدمی ہے جس نے میٹ شور کیا تھا شدید ترین پی ٹی آئی اٹھیا یعنی کہ یہاں کو نظر نہ آئے مریم مورنگزیب اس کی وکیل ہے تاکہ اس کو ایکسٹینشن ملے اور ایکسٹینشن ملنے کے بعد اگلے چار سال پھر یہ میٹ شور کرے کہ یعنی کوئی پاپلر جو نہیں قیادت جو ہے اس کا کوئی بھی میسیج وہ نہ جا سکے ہاں پی ٹی آئی البتہ زندہ بات یہ مریم مورنگزیب یاد رکھیں یہ ساری کی ساری جو یہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں یہ ساری کی ساری یہ چیئرمن پیمبرہ کی ایکسٹینشن کے ساتھ ایک اور ایکسٹینشن کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید شہباز شریف کی ضرورت ہی نہ پڑے ممکن ہے اس سے پہلے کوئی ڈریکٹ ایکشن ہو جائے یہاں تک تو باتیں ہو رہی ہیں کیا میں آپ سے گزارش کروں ابھی بھی یہ خطرہ اچھا اب یورپی جونین اور امریکہ اور جو گلوبل آرڈر ہے انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے پاکستان کی ایکانومی کو باندھ کے رکھا ہوا ہے لیکن دنیا میں اس وقت نہیں کوئی جنگ تو ہونی رہی ہم تو پروکسی وار کے لوگ ہیں نا افغانستان کا جنگ جہاں آدھا چلو ٹھیکے پہ لے لیا پیسے چار کمالی ہے اب وہ والا ہمارا سودا ختم ہو گیا ہے اس وقت تمام دنیا کی توجہ جوکرین پہ ہے اچھا جو ایک گلوبل انفرسٹرکچر فنڈ اسٹیبلش ہوئے ابھی جی سیون نے کیا سکس انڈرڈ بلین ڈالرز کا جو چین کا وہ ہے روڈ ان بلٹ انیشیٹیو ان کی ساری اب ترجیحات جنگوں میں اس وقت یوکرین اور اسے رشیہ ہے اور ڈیویلپمنٹ میں ادھر ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اب کوئی سودا نہیں ہے بیچنے کے لیے ہم ہمارے نزدیک ٹریڈیشنل حال یہ ہے کہ فوج حکومت میں آگے سا کچھ نہیں کر دے گی فوج حکومت میں اگر آئے گی تو جس طرح ایکانومی کو بندھا ہوا ہے یہ بھی جائے گا سو یہ موجزے جو لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا میری سمجھ سے کم از کم بہار ہے کہ فوج آکے براہ راست اتغدار میں آکے بھی کیا کرے گی اور کیسے کرے گی اس کا حل دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں آپ کی ساتھ والی جو ریاست ہے جب یہ طاقتور ہوتی ہے ہم ماضی میں چلتے ہیں ریاستوں سے پہلے چلتے ہیں سلطنتی ہوتی تھی ایک سلطنت ہوتی تھی جہاں پہ عدل عدل ہوتا تھا ریلیٹیولی بہتر عدل ہوتا تھا قانون کی حکمرانی ہوتی تھی لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوتی تھی ان سے مناسب ٹیکس لیا جاتے تھے تاکہ وہ زندہ رہیں ٹھیک ہے تو وہاں کے عبادی خوشحال ہوتی تھی ایک میں جنہیں پانچ سو سال پہلے چلے جائیں سات سو سال پہلے جائیں میں ایمپائرز کی بات کر رہا ہوں سلطنتیں تو جیسے ہی ظالم بادشاہ کوئی آتا تھا یعنی زیادہ ٹیکس لگاتا تھا یعنی وہاں پہ خوشحالی کی جگہ بربادی ہوتی تھی لوگ بدحال ہوتے تھے برا حال ہوتا تھا تو اس سے وہ سلطنت کمزور ہوتی تھی لوگوں کے کمزور ہونے سے سلطنت کمزور ہوتی تھی ٹھیک ہے تو وہ جو خوشحال ریاستیں ہیں جہاں پہ عدل کی حکمرانی ہیں لوگ خوشحال ہیں ظاہر ہے کہ وہ پھر جنگ کرنے آتی تھی اور دوسرے کو کھا جاتی تھی کمزور کو ہندوستان کے رہنے والے پاکستان ظاہر ہے کہ وہی سے آیا ہے ہم لوگ بھی اگر اس بات کو نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا یعنی انگریزوں کو برطانیہ والوں کو کیا ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیے ہم پر حکومت کیجئے بڑی مہربانی سرکار کیا ہوگے آپ لوگوں کو ایک سلطنت تھی جو کمزور ہوئی اورنگ زہب نے سترہ سو سات میں اپنے بڑے بیٹے آزم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اطراف کیا کہ مغلیہ سلطنت کی جڑے ہل گئی ہیں اور کھوکلی ہو گئی ہے میں سلطنت کو آگے نہیں دیکھ رہا حالانکہ اورنگ زہب نے اس ایمپائر کا بڑا غد خود کیا تھا وہ ایک انتہا پسند جنونی ٹائپ آدمی تھا جنونی تھا مذہب کے نام پر اس نے ظلم و برباد کر کے اپنی سلطنت کو شیک کر کر رکھ دیا اورنگ زہب نے برباد کر دیا ظالم ترین آدمی تھا بھائیوں کو مار دیا باپ کو جیل میں اس نے قید کیا ہی وزہب مطلب ہے پابر ہنگری مونسٹر اپنی ایمپائر کا اس نے بڑا غد کر دیا نام اس نے مذہب کا رکھا ہمارے مولا بھائی کو بڑا پسند آتا ہے انتہائی ظالم آدمی تھا اپنی سلطنت کا بڑا غد کر دیا نتیجہ کے آئے ہوئے سترہ سونتالیس پہ نادر شاہ آیا پھر نادر شاہ آیا اور یہاں انگیلا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا دلی کا وہ قتل عام ہوا کہ اس کی مطلب اور کوئی نور پھر وہ لے کر گیا تھا نادر شاہ تو یہ آپ کو ماضی سے میں اپنے ہی خطے کی طرف لے کر آ گیا ہوں اور آپ کو میں نے ہسٹری بتا دیا یہ ایک مثال دی ہے مثالیں بھری پڑی ہیں اوکے اب اپنی طرف آ جائیں بدھالی دیکھیں ہماری کیا ہے مایوسی دیکھیں ہماری طرف کیا ہے فاقے دیکھ لیں ہماری طرف کیا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر آدھا کریں کہ یہ سلطنتوں کا دور نہیں ہے یہ نیشن سٹیٹ ہے جو بھی تک ہم بچے میں ہیں یونیٹڈ نیشنز بیٹھا ہوا ہے جس امریکہ کو ہم گالیاں نکالتے ہیں بیٹھا ہوا ہے یہ نیشن سٹیٹ یہ جو ہمارا اعترام ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا اور یقین انڈ ایٹم بمپ کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے لیکن اس کا مطلب ایٹم بمپ پہ ضرورت سے زیادہ بھی بہت نہیں کرنا چاہیے سوویت یونیون کے پاس ہی بہت اعترام ہیں سو میں وی لاغ اس بات میں ختم کرتا ہوں کہ بات جہاں سے شروع کی تھی عام آدمی پارٹی یعنی بھارت میں آئی ہے اور وہاں پہ دلی کے بعد پنجاب میں انہوں نے عام آدمی کا اس لوگوں نے لے کے بڑے ونڈرز کر رہے ہیں اور میں خواہش ہے کاش کہ عام آدمی کو پا اس طرح کی کوئی پارٹی پاکستان میں جنم لے اور اس کے بعد ہمارا سوسائٹی خوشحال ہو ہمارے لوگ خوشحال ہو یہاں ترخان رکشے والے ٹکسی ڈرائور کسان تاجر چھوٹے تاجر پھل فروٹ بیچنے والے چھوٹے ٹریڈرز ان کے نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں عوام کے نمائندے جن کو ہم عوامی اسمبلیاں کہتے ہیں وہاں پہ عوام کہاں ہے پجاب اسمبلی میں آپ کو عوام ملتے ہیں یا نیشنل اسمبلی میں عوام ہوتے ہیں عوام کیسے مطلب ہے پترہ سے بیس کروڑ خرچہ کر کے الیکشن لڑے گا آپ میرے پاس اس کا نمائندہ جب تک وہاں اسمبلی میں نہیں پہنچے گا یہ پارٹی جب تک نہیں بنے گی جو مدل کلاس کی پارٹی ہو لوئر مدل کلاس کی پارٹی ہو غریبوں کی پارٹی تو پھر وہ اپنا فیر شیر لے سکتی ہے اوڈر دن داٹ وہ اسمبلی کے وہ میں نے اسلام بتانی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیویلپمنٹ فانڈ چاہیے وزیراعظم کے کہنے پر ریلیز نہیں ہوتا سٹرکمنٹر کے کہنے پر ریلیز ہو جاتا ہے ورنہ پھر یہ ہے یہ ہے اس پہ گچھ مچھ مچھ گچھ کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے چلیں جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے ہمسائیوں کو امریکہ برطانیہ سمیس تاری دنیا کو شاد اور عباد رکھے آپ سے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا